جاگو انڈیا میں وقت ہے آج کی اچھی خبر کا گیا ہے لیکن اس میں مریض کو لے جانے کے پورے انتظام ہے چھتیزگڑ کے نارائنپور کے دھوڑائی میں اس کا خوب استعمال ہو رہا ہے یہاں گربتی محلاؤں کو اسپطال پہنچانے میں سب سے زیادہ مشکلیں آتی تھی نقصر پرباویت علاقہ ہونے کے کارن یہاں سرکاری ایمبولنس کا پہنچنا مشکل تھا تو کچھے راستوں کے کارن کئی علاقوں میں دوسری گاڑیاں بھی نہیں پہنچ پاتی تھی ایسے میں اس جگار کے ایمبولنس نے لوگوں کی بڑی دکت دور کر دی ہے ایک سوائم سے بھی سنسطہ نے اس بائیک ایمبولنس کو تیار کیا ہے تو بہت ہی اچھی تصویر اور ان تمام محلاؤں کے لئے جو کی ڈیا نہیں پاتی تھی اپنی گربتی ستھی میں چکت ساکیندر تک ان کے لئے ایک بہت نایاب اور بہتر قدم ایک بائیک کے جگار سے کس طرح سے ایک ایمبولنس کا جگار کیا گیا ہے ان محلاؤں کے لئے جو گربتی ہیں جن کو بچہ ہونے والا ہے ان کے لئے بہت ہی اچھی پہل اور ایک انجیو نے یہ قدم اٹھایا ہے واقعی یہ قدم قابل تاریف ہے ربی ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو جگار ہوتا ہے وہ کانون توڑنے کے لئے ہوتا ہے لیکن یہ جگار لوگوں کو زندگی دیتا ہے ظاہر طور پر اور ایسے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کی محلائیں دھوڑائی کی جو محلائیں ہیں ان کے لئے کتنی آسانی ہو گئی ہوگی اس ایمبولنس کے ذریعے سوچے دھوڑائی کے اس علاقے میں کتنی مشکل ہوتی ہوگی روی اور تب یہ انجیو کے سرے سے سوچ رچار کر کے اس نے ایک جگار کے ذریعے اس موٹو بائیک کو تیار کیا ہے اس ایمبولنس کو تیار کیا ہے یہ دو طرح کے سندیش تیر ہے پہلا یہ کہ ہماری میڈیکل سوڑائیں آج ایسی ہیں کہ لوگوں کو جوہار کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں جوہار کے ذریعے بھی اپنے مشکلوں کا حل نکال رہے ہیں اس دیش میں زائر طور پر اور اسی کے ساتھ ہی ہم یہاں پر لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریٹ